میں خود رسپانڈنٹ بھی ہوں ہم نے ادم اعتماد کیا کائی صاحب آپ سے میں انصاف کی توقع نہیں ہے بلکہ آپ انصاف کا قتل کر رہے ہیں آپ ان کیسے سے الگ ہو جائیں آج حامد خان صاحب نے ان کے روپ روپے شکر کہا کہ آپ اپنے کو کیس سے الگ کریں یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کا اس پر ادم اعتماد کیا جائے اور وہ کہے نہیں جتنے پی ٹی اے کی کیسز میں نے ہیں خود سننے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم نائنصافی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم نائنصافی ہو رہی ہے اس سب کی جو تحفظ ہے وہ قاضی فائز حیثہ کر رہے ہیں الیکشن میں جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے جو دھاندلا ہوا ہے اس کا تحفظ قاضی فائز حیثہ کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کل جو آٹھ سپریم کورٹ کے انتہائی اسپیکٹر جنرل کا فیصلہ آیا اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر پر اور الیکشن کمیشنر کے ممبران پر آرٹیکل سکس لگتا اور وہ مصطافی ہوتے بجائے اس کے کہ آج ان کو پھر پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا انہی کی چیف جسٹس ہاں بقالت کر رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا قابل احترام ادارہ ہے اس ادارے نے تو انصاف کا قتل کیا ہے اس ادارے نے تو الیکشن چھرایا ہے اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ بگر صحافی اندر موجود تھے میں نے کائی سب اٹھ کر کہا میں نے کہا سر آپ کے فیصلے کے وجہ سے ٹرمینل کام نہیں کر رہے آپ نے سٹے دیا ہوئے میں فارٹی فائی پہ پچاس زار بوٹوں سے جیتا ہوں میرے حلقے ہرونہ باز تھوڑا باز بہاول لگ رہے ہیں انیبر سکس تری میں اجاز الحق کو جو سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل زہولوب کا بیٹا ہے اس کو جتوا دیا گیا جو تیسرے نمبر پر ہے کہ لنگے ہاں ٹھیک ہے وہ ٹرمینل میں فیصلہ ہوگا دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر کے ایک نام تھا جن کا لیا جاتا تھا بڑے ایسے حروف میں کہ کالے حروف میں ان کا نام لکھا جاتا تھا قاضی فائز عیسیٰ اس وقت وقلہ جو وقلہ کمیونٹی ہے جنہوں نے ان کے لیے جد و دید کی جب وہ نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بن کے کرسی پر آئے جنہوں نے آئین کا تحفظ کرنا تھا جنہوں نے قانون کا تحفظ کرنا تھا وہ خود غیر آئینی فیصلے کر رہے ہیں غیر آئینی طرح میم کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس ان کو ایکسٹینشن مل سکے جس سے وہ اپنے کو کانٹینیو رکھ سکے لیکن میں پھر سمجھتا ہوں ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو خونہ گرتا ہے تو جم جاتا ہے ہم انشاءاللہ سفرگل کریں گے وکلا کی تحریک میں شروع ہو چکی اور انشاءاللہ میں بطور تحریک انصاف کے سپوکس پرسن کے ہم ہر ظلم جبر بربریت اور فستائیت کا ڈیڑھ دو سال سے مقابلہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور حقیقی ازادی کی جنگ جو عمران خان کی قیادت میں پوری قوم نے شروع کی ہے انشاءاللہ جب تک اس میں فتح حاصل نہیں کریں گے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے ہمیں کوئی ظلم جبر فستائیت سے پیچھے نہیں کریں گے کون سے فیصلے دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو فارم فورٹی سیون کی جلی حکومت ہے انہوں نے پہلے خود کو شملہ کر دیا ہے پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ آزاد ادریہ پر یاد ہوگا آپ کو جی صرف فیصلہ آیا تھا وہ فارم فورٹی سیون کی جلی ٹک ٹاک کر وزیرہ مریم سفدر نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ججز کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں یہ جج بکے ہوئے ہیں پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو جو سپیچز ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے ازاد غیر آئینی طرح میم جو لے کر آ رہے ہیں یہ ازاد عدلیہ آئین پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کو اور تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان پاکستان ہے اب پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ظلم کی یہ سیارات جتنی بھی گہری ہو جائے اجالہ ہو کے رہتا ہے اور جتنی سیارات ہوتی ہے اتنی جلدی اجالہ آتا ہے یہ سیار دور ختم ہونے والے ہیں پوری قوم اپنی ازاد عدلیہ اور ازاد مرش ججز کے ساتھ کڑی ہے ہم کسی طور پر یہ جو غیر آئینی طرح بھی ملا رہے ہیں جو ہارسپلیڈنگ کر رہے ہیں جو انہوں نے منڈی لگائی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن جو سہولت کار ہے یاکتر چٹھا نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کازی فائز صاحب راجہ اسکندر اور میں ہم نے ستر ساتر آزار جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا ہے گوٹوں سے ہمیں انہوں نے کہا تھا پھانسی کی سزا دی جائے آج زمین کھا گئی آسمان نکل گیا کیوں نہیں کائیس صاحب بلاتے اس کی وجہ اگر کائیس صاحب سچی ہوتے تو ان کو بلاتے سو میرے بھائی یہ ایک سرگل کا دور ہے یہ اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے ملکہ خان صاحب کہتے ہیں یہ مارشلہ سے بھی سپرلیٹو ہے یہ مارشلہ سے بھی بطری نحلات ہیں اور یہ سیاد کیوں نام نکھا جائے گا کائیس صاحب کا کائیس صاحب کے دور میں ججز جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے ملٹری کوٹس میں لوگوں کے ٹرائل کروانے میں کازی فائیس صاحب اس کو نہیں روک رہے ہیں جنہوں نے خود ججمنٹ دی تھی اس لیے آج الیکشن چوری کا معاملہ ہو انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہو ازاد عدلیہ پر حملہ ہو آئین پاکستان پر حملہ ہو ہم یہ سمجھ کے ہیں کہ کازی فائیس صاحب جو ہیں اس میں یہ سہولت کاری کر رہے ہیں ادھر آ ستمگر ہونر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جیگر آزمائیں میں عمران خان کا چانے والا ہوں میں عمران خان کا سپورٹر ہوں اس طرح کی سیاسی انتقامی کاروائیں یہ شریف مافقیہ کا پرانہ بطیرہ ہے یہ میرا موں بند کرنا چاہتے ہیں یہ جھوپے پرچے دے کر ہمیں خاموش کرانا چاہتے ہیں ہم پہ تو پہلے پچاس پچاس پرچے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں انٹی کرپشن نیب ان کے گھر کی لانڈیاں ہیں اور میں ٹک ٹاکر بریم صفدر اور تمہارے سہولت کاروں کو سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں روک سکو تو روک لو انٹی کرپشن ہو جو حربہ استعمال کرنا ساتھے ہو کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امران خان کے ٹائگر سے امران خان کے چانے والے ہیں جو آپ ترک آپ کے ہر ظلم اور جبر کے ساتھ نے ڈٹ گیا ہے جو جیل میں پڑا ہے جب کسی جج پر یہ اعتراض ہو جائے کہ ان سے باعث کی جو ہے وہ توقع ہے تو ان کو نہیں سننا چاہیے یہ انصاف کے ستخاذوں کے خلاف ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اسی طرح سے میرے جیلی صاحب جو ہیں جو کہ ان کے فیوریٹ ہیں جن کو امران خان میں نے جو اس ڈٹ میٹے میں لگایا گیا اس نے ملیب اکثر ساب سے اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا بھی اسی ایسی اسی بینچ میں بیٹھنا مناصف نہ گئے اجر آپ کے اعتراض بھی jsem صاحب اعتراض کہicesہ میں نے چاہد تحر Georgi کسی کسی تحر Phillips فنکر خان میں بے باتا ہے فرشہ میں نے تحرق کی اتراضی توہ格 آپ کے اتراض شروعEST سر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں بڑے نظر آ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر اوٹ گوہن کی جاج کی فیصلہ دے کے جاتا ہے تو نیا چیز جسٹس اس کو ختم کر سکتا ہے وہ کس چیز کا ان کو فوت ہے کہ اگر وہ فیصلہ دے کے جائیں گے تو نیا جسٹس کی فیصلہ اور آگے ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف کے مضابط نہیں ہیں اس لیے جو نیا چیز جسٹس کی آر نیا جسٹس آئیں گے ان کا خلق ہے کہ وہ وہ فیصلے ان سے مقصود کریں جو کہ فیصلے انصاف کے لگائے سے اختلاف ہیں اب تمہیں کیا مہینے بعد اس قرآن کو اور تھوڑی دنی صلیق میں جنائے گی میرا خیال ہے ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ نئی قیادت ہوگی اس قرآن کی اور نئی قیادت سے دھوڑ کی اس کی تو وہ پاتھ ہیں کہ ابھی جو انہوں نے ایک جو مجورٹی ریجمنٹ اس کے بیسی مقصود کے بارے میں وہ این انصاف کے مطابق ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح معنے میں انڈی پیننٹ جائے گی سر جب خالی فائی ریسا کی خلاف ریفرنس آیا آپ کے انصاف کی اپرے سیئے سے آپ نے سٹینڈ ہیا کیا آپ کو تکتاوہ ہوتا ہے کہ اس میں سٹینڈ ہی رہتا ہے دیکھئے وہ چھولی بات تھی اتناوے کی کوئی بات نہیں نہیں لیے کیونکہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آئین اور سامین کے خلاف ہیں ایک اس جج کو بھی سمائش کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں پرسپسن تھا کہ وہ انڈی پیننٹ جج ہے اور افرائیس جج ہے اور اس کو چونکہ اس نے ایک ججمل دے تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں اچھی تھی اس میں کہا تھا کہ ہر فوجی اکثر کو اپنی اوث آئین کے تیاد پڑھنی چاہیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا شاصل سے سوئی تعلق نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایک اچھی ججمل دی ہے اس میں انہیں پر سمائش کیا جا رہا تھا آپ کی پرسپسن گل ساکتے ہیں؟ یہ تو وقت میں تو یہ ہی بتایا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کیونکہ ایک صرف یہ ججمنٹ نہیں تھی انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی وہ بڑی اچھی رپورٹ تھی جو وقتا کے ساتھ سیجلی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں تویٹہ میں اس پر بڑی اچھی رپورٹ دی تھی اسی طرح انہوں نے دوہزار پندرہ میں جو اسی اچھی ترمیل کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس میں میں بیت سمجھ تھا اس میں بھی انہوں نے کچھ جیجمنٹ دیتی اس پت رہا تھا اس جیجمنٹ میں ایک ایک بینچ بنایا ہے جس نے کہا کہ شویلی کو بلٹی کوئی تائی نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف اوشیو سسنٹر کیا مجھے ہو سکتا ہے ایک جانج کا اتنا روشن ماضی ہے کیا مجبوری کیوں کیا تمہاری ہے ان کی جو اوشیو سسنے کے بعد اس کیا مجھے کوئی دریکٹلی علم نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ اچھے چیز اس میں شماع نہیں کیا سکتا ہے پیشلی جو میں رات پہلا بڑا سنویئن سنویئے ہوئی ہم نیکس منویئن سنویئے ہونا رہے ہیں اس سے بعد ہم اسلام آباد، پراچی، سوٹا ہم دیگر کریں گے تو اس لیے ہم خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے اس قسم کے نہ خلف خیلقوں کے سامنے اور نہ ہی کوئی غیر آئینی دیفنسی آئینی طرح میند لیکن یہ تحریفیں ہمیتہ وقت لگاتی ہیں جیسے ہماری علیہ سو کی تحریفیں جیسے کہ دو ہزار ساتھ سنوہ سکتا ہے جیسے ہم سبیدی